اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین ویو علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا سب سے پہلے تو غدیر سارے مومنین و مومنات کو بہت زیادہ مبارک ہو امام زمانہ صلی اللہ علیہ کو بالخصوص مبارک ہو اور حضرت عمر کو بھی بہت مبارک ہو کیونکہ سب سے پہلے حضرت عمر نے آگا رسول اللہ کے سامنے مولا علی کو مبارک بھی دی تھی بخن بخن یا علی مبارک ہو یا علی آج سے تم ہمارے بھی مولا ہوگئے آج مومنین بسکلی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایسا تو غدیر کا دن جشن کا دن ہے لیکن چونکہ مقصرین کا آپ کو پتہ یہ ناصریوں سے زیادہ بدکار ہیں انہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے مسلک میں ہوتے ہوئے ان کے فضائل بارے میں نہیں آتے اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے آج خطبال بیان کے لحاظ سے اس کے علاوہ عبادت کے لحاظ سے اسم ذات اور مانا میں تفریق ان معاملات کو آگے لے کے چلوں گا پہلے ہم ذرا خطبال بیان پر بحث کر لیں مولوی امتیاز قازمی صاحب یہ حضرت خطبال بیان کے بارے میں درائیتاً وصنداً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے ہم ان کی قصد بیانی دیکھتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ جو انہی کے مسلک کی کتابوں سے خطبال بیان کی حقانیت ثابت کر دیتے ہیں خطبال بیان کے جملے ہیں میں یہ واضح کر دوں کہ خطبت البیان شیعہ کے مسلمات میں سے نہیں ہے ایک تو سند کے اعتبار سے اس کے راوی ہیں حضرت امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کرتے ہیں کہ ان سے بیان منصوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے چالیس ہجری میں یہ خطبہ بیان کیا اور میں نے خطبہ سنا میں بیان کرتا ہوں نقل کرتا ہوں امیر المومنین سے تو علم الرجال کی روح سے یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ حضرت امار یاسر جنگ سفین میں شامل تھے اور وہاں پہ ہی ان کی شہادت ہوئی اچھا مومنین آپ نے یہ حضرت کا بیان ملاحظہ خرمائے یہ خطبہ البیان کے لحاظ سے کیا بات کر رہے ہیں میں نے اس لئے غدیر کے دن ہی خطبے کے لحاظ سے ساری باتیں رکھی دیں کہ آج ہی کے دن مومنین کو بتایا جائے کہ آپ لوگ کس بیانی کس طرح کرتے ہیں اور مومنین کے ساتھ یہ دروگویاں کب تک آپ کی چلیں گی جی یہ خطبہ جو ہے امار یاسر سلام اللہ علیہ وسلم روی ہے اور مولا علی نے چالیس ہجری میں یہ خطبہ دیا مجھے ایک بات بتائیں حضرت طاہران قادری کو جب جواب دے رہے تھے آپ اس لئے تو آپ بڑا تنقیز کر رہے تھے ان پہ کہ جی آج نے یہ تحقیق کی آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے وہی جملہ میں آپ پہ بولوں یہ تحقیق کی ہے آپ نے یہ آپ کا علمی ویار ہے خطبہ بیان کے لئے ہاتھ سے جھوڑ بولنے کے آگے پہلے مومنین ہم درائیتاً اس خطبے کو آگے لے کے چلتے ہیں میں سنت بھی ذکر کروں گا سنت میں اگر امار یاسر کا نام ہوا نا تو پھر بات کرنا اور اول تو یہ چالیس ہجری کا خطبہ ہے ہی نہیں مومنین پہلے درائیت پہ بات کریں پھر آگے چلتے ہیں یہ تو حضرت نے کوئی کتاب کا حوالہ لینے کی بھی خطبہ بیان کی تردید میں ماشاءاللہ زحمت نہیں فرمائی یہ آپ کے آیت اللہ عبد الرسول زین الدین صاحب کی کتاب میرے سامنے موجود ہے ولایت مشن سے تباہ ہوئی ہے خطبہ نادر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ٹھیک ہے جی اس میں صفحہ نمبر 96 پہ جب ہم چلتے ہیں خطبہ البیان کے کنٹیکسٹ میں کیا لکھ رہے ہیں عبد الرسول زین الدین صاحب یہ خطبہ آپ صلوات اللہ علیہ نے بعض روایت کے مطابق بسرہ میں ارشاد فرمایا تھا خطبہ البیان کے نام سے مشہور ہے جناب پہلی بات تو یہ ہے مولا علی صلوات اللہ علیہ نے خطبہ بسرہ میں دیا تھا اور چالیس ہجری جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو اتنا نہیں بتا کہ چالیس ہجری جنگہ صفحین کے بعد آئی تھی اور جنگہ صفحین کے بعد بسرہ اور شام پہ مابیہ کا مکمل تسلط ہو گیا تھا مولا علیہ تو چالیس ہجری میں بسرہ اور شام گئے ہی نہیں اس کے بعد ساری زندگی امیر کائنات صلوات اللہ علیہ ایک اوفا میں گزری ہے اور سانکتاز ہجری کے علاقے میں امیر المومنین کی وہیں شہادت ہوئی ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کس کو باغل بنا رہے ہیں آپ لوگ جناب پہلی بات یہ خطبہ اصلاً اکتیس سے بتیس ہجری کے علاقے میں آتا ہے چالیس ہجری سے تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے جھوڑ بولتے ہو اور چالیس ہجری میں امیر المومنین اوفا میں تھے خطبہ یہ بسرا کا ہے لانت اللہ علیہ القاضبین اب ذرا ہم اس کی سنت کی طرف چلتے ہیں مومنین جیسا کہ آپ نے سنے گئے حضرت نے فرمایا تھا کہ جی امارہ یاسر سے روایت ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ جناب پہلی خطبہ بیان کے لخواست سے اگر میں دکھانے پہ آؤں نا الحمدللہ ایک ایک جملے پہ خطبہ البیان کے بات ہو سکتی ہے اور اس کے کئی مدارک کم از کم بھی چھپیس کتابوں کے مدارک میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں آرام سے بڑے بڑے مستند علماء کے کتابوں سے بہار اور انوار نمانیہ تو ٹاپ پہ ہیں نا خیر آپ کے آیت اللہ محمد بن محمود دہدار شرازی صاحب نے خطبہ البیان بین الاسباد والورد کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے خطبہ البیان پہ یہ میرے آدمی موجود ہے اس وقت حضرت ٹھیک ہے جی انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے بھائی آپ کے مسلک کے علماء ان خطباتیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پہ پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں یہ شیعہ کے مسلمات میں سے نہیں یہ تحقیقی ہے یہ شیعہ کے مسلمات میں سے نہیں تو آپ کی آیت اللہ اتنی مکمل اس کی شرعہ پہ اس کی اثبات پہ پوری پوری کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں اکل اکل کا علاج کرواؤ قبر میں تمہارے آیت اللہ نے متحہ نہیں لگنا قبر میں لگنی ہے علی کی گرسی خیر ان جاگلوں کو اس بات کا کیا پتا جن کی غٹیوں میں خون کی جگہ پانی بھراو وہ کہاں امیر المومنین کو پہچانے گا خیر اس کتاب میں صفحہ نمبر تیرہ میں ہم چلتے ہیں مطنع روایت اور سنت آپ کے سامنے مومنین اب دیکھ لیتے ہیں حضرت نے ہمارے یاسر کا ذکر کیا تھا کیا اس کی سنت میں ہمارے یاسر موجود ہیں حدثنا محمد بن احمد العمباری قال حدثنا محمد بن احمد الجرجانی قاضی رئے قال حدثنا توب بن المالک ان ابی انجد ان عبداللہ ابن المسعود رفع الى امام علی ابن آبی طالب صلوات خدا علی عزیزان آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ خطبہ البیان کی میں نے آپ کے سامنے مکمل رواد کی سند رکھ دی ہے اس میں کہیں بھی اس پوری سند میں امارے یاسر صلی اللہ علیہ علیہ شہید جنگے صفین کا ذکر تک نہیں ہے سیرے سے جناب امارے یاسر صلی اللہ علیہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس سند میں یہ حضرت نے بلکل صفیت جھوٹ بولا ہے آپ لوگوں کے سامنے اب کیا کون مغز بند ہے خدا کی قسم اور یہ حضرت نے پہلے ایک دفعہ میری جواب دینے کی کوشش کی تھی وہ میرے پیش پہ اور یوٹیوب پہ کئی جگہ اپلوٹڈ ہے میں نے جب اس کا جواب دیا تھا آگے سے بہت دی بھانگ دا ہوگی دی بھاگ گئے تھے حضرت جب ان سے پوچھا گئے تھے وہ حضرت نقلی کی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے اس سے مناظرہ کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں مدرسے کو پڑھنا چھوڑو پہلے تم اپنی اردو ٹھیک کرو تمہاری اردو موادیات میں کوئی کروڑ غلطی ہیں اور یہ جی سند میں جو ہمارے یاسر کو بلا وجہ قسید کے لے آئے ہو کان ہے ہمارے یاسر لا حول اول اکوتا اللہ بلہ جھوڑ بولنا کوئی انہارے ہوئے بابوں سے سیکھے جی مومنی کافی ہے نہ تو درائیتاً اس خطبے میں کسی قسم کا کوئی اشکال ہے نہ ہی سندن اس خطبے میں کسی قسم کا کوئی اشکال ہے ٹھیک ہے جی اور جو سند آپ نے بیان کی تھی وہ ہے ہی نہیں خطبہ بیان کے سند ہی کوئی اور ہے اب ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو علامہ مدلسی رزوانو تعالیٰ علیہ نے ان ناظر خطبات امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے کہی ہے وہ کیا ہے ان خطبوں کی تصریح آئیمان نے کیوں نہیں کی یہ اب آپ کو بتاتے جلتے ہیں مومنین میرے ہاتھ میں کتاب ہے عالم اردوانی فقیہ جناب علامہ حسنین صاحب کی نجفی آلاللہ مقام ہوگی جواہر الاسرار بالمناقبہ اعیمت اتحار ٹھیک ہے جی اس کتاب میں جہاں اس طرح کے خطبات اور خطبہ البیان کی خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے صفحہ 117 پہ علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و نفراللہ المرکدہ کو انہوں نے قور نکل کیا یہاں پہ علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمارے ہیں ان خطبات کے لخواست سے عرض براہی تقیہ عرض مخالفان و ضعفاء اقول تصریبا نمدہ ہم چنانکہ درباغی خطبہ یہ غیر مشہور افرمودان ٹھیک ہے جی علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و نفراللہ المرکدہ کیا فرمانے ہیں عرض براہی تقیہ تقیہ کرتے ہوئے عرض مخالفان و ضعفاء اقول تصریبا نمدہ ضعیف اقل رکھنے والے اور مخالف لوگوں کی وجہ سے ان خطبوں کی تصریب نہ کی گئی اور آپ مسلمات کی ذکر کرتے ہو آپ کے بابوں نے بلکنی کتابیں لکھیں آگے علامہ مدرسی کیا کہہ رہے ہیں چنانکہ درباغی خطبہ یہ غیر مشہور فرمودہ غیر مشہور غیر مستند نہیں اگر غیر مستند کلاز علامہ مدرسی یہاں استعمال کرتے تب ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے مستند نہیں ہے انہوں نے غیر مشہور کہا ہے یعنی کہ مخفی رکھے گئے ہیں ایسے خطبے انہوں نے وجہ بھی بھی بیان کر دیئے مخالفان و ضعفاء اقول تصریب ارامہ جی میں کہتا ہوں جناب جاؤ ابھی تمہارا قردی کی طرح ہے جاؤ شاباش کسی اچھے سے مدرسے میں دوبارہ داخلہ لو جا کے کچھ پڑھ لو کہیں کتابوں کے حوالے دینے تمہیں آ جائیں تائرل قادری جیسے جاہل کو جواب دینا تو بچے کا کام ہے اسے دو بغوریوں مسلم کے ریفرنس دو وہ وہیں تھنڈا ہو جاتا ہے میں نے تو تائرل قادری کی اپنی کتابوں سے جواب دیا ہے من حاج السبی من حدیث النبوی منکر سیف جلی منکر سیف جلی اللہ منکر بلاویت علی میں نے تو تائرل قادری کی اپنی کتابوں سے جواب دی ہیں خیر کیا کیا جائے ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے موضوع کی طرف جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اسم ذات معنی اس لحاظ سے ان کے ایک اور مولوی صاحب ہے نہیں مولوی نعیم جعفری صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں ان کے دو پارٹس میں ایک جگہ اس نے حدیث میں تحریف کی یہ دوسری جگہ اس نے چھپ کر کے حدیث کے عربی مدن کا غلط ترجمہ کر کے مومنین کو گمراہ کرنے کی ایک بھونٹی کوشش کی ہے وہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں پھر آگے مزید میں کلیریفکشن دیتے تھا ہوں جن کے وجود اس خدا کے ہونے کے دلیل ہیں تو ہر مومن یہی کہے گا کہ محمد وعال محمد ہیں کیونکہ محمد وعال محمد نے خود فرمایا ہے بنا عرف اللہ بنا عبداللہ ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی معرفت ہوئی اور ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی یعنی کہ اگر ہم لوگوں کو حقیقی خدا کی معرفت نہ کراتے تو لوگ حقیقی خدا کی معرفت حاصل نہ کر سکتے اور اگر ہم عبادت کر کے نہ بتاتے تو حقیقی معبود کی عبادت کا تصور لوگوں میں نہ ہوتا ہے عزیز دان پہلی بات تو یہ اس بندہ نے اس سور شریف قافی سے بغیر حوالہ دی ہے جو حدیث آپ کے سمجھ پڑھی ہے میں وہ حدیث آپ کے سمجھ پوری پڑھتا ہوں جی معصومین نے خود فرمایا بنا عرف اللہ بنا عبداللہ ہمارے ذریعے اس کا عرفان ہوا ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوئی اگلا حصہ چپ کر کے ایران کے ریال سمجھ کے کھا گیا ہے یہ بندہ وہ کیا تھا؟ نائبی دکھا دیتا ہوں کتاب آپ پہ سامنے موجود ہے جیسے نمبر اول اسول شریف قافی یہاں پہ کتاب التوحید میں یہ غالباً باب نمبر 23 کی حدیث نمبر 10 ہے صفحہ نمبر 286 جہاں پہ مولا باکر صلی اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں بنا عبداللہ بلکو ٹھیک ہے بنا عرف اللہ بنا واحد اللہ تبرک و تعالی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجاب اللہ تبرک و تعالی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ صرف مولا کے ذریعے جناب والا اللہ کی عبادت یا معرفت نہیں ہوئی امام فرما رہے ہیں بنا واحد اللہ تبرک و تعالی ہمارے ذریعے اس کی وحدانیت قائم ہوئی ہے مرکز وحدانیت توحید کا نام ہے آئیمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین وَلَا نَدَعُهُمْ جنابِ والا میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث میں تحریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں خائن اور ان اللہ لَا يَحِطْبُ الْخَاعِنِينَ اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے پیار نہیں کرتا تو حضرت پہلی بات تو آپ نے حدیث ہی آدھی پڑی ہے پہلے وہ حدیث پوری پڑھتے تھے تو چلے ہو جاتا آپ نے حدیث میں تحریف کیا آدھے لفظ چک کر کے کھا گیا اب اگلی جگہ چکتے ہیں جہاں اسم ذات اور معنی کے لئے حاظبات ہو رہی وہاں بھی اس نے سرائی ڈنڈی ماری ہے اور اس کی ڈنڈی دو منٹ میں پکڑتے ہیں آپ کے سامنے عبد المعنی دون الاسم جس نے صرف خداوند مطالقی ذات کی عبادت کی فضالکت توحید تو یہی توحید ہے یہ مختصر بیان تھا آپ کے سامنے یہ صرف یہ واضح کرنا ہم چاہتے تھے کہ ہمارے نزدیک جو اسم کے ہی لفظ اسم استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے چل کمال ہے بھائی او بھائی حدیث تمہیں ترجمہ نہیں کرنا آتا ہے صرف ناف نہیں آتی صرف ناف سے چھوڑے تمہیں عام عربی گرامر بھی نہیں آتی الفاغ مانا بھی نہیں آتے کیا کر رہے ہو عربی عبارت کچھ اور ہے ترجمہ کچھ اور چپکا رہے ہو ساتھ پاغل نہ ہو میں دے عزیزہ نصوری شریف قافی جل نمبر اول صفحہ نمبر دو سو انتیس پہ کتاب التوحید میں باب نمبر سولہ کی حدیث نمبر دو یہاں امام کیا فرمارے ہیں یہ آگور کر سکتے ہیں ومن عبد المعنی دون الاسلام فضاقت توحید جس نے ذات کی نہیں جس نے معنی توحید کی عبادت کی جس نے معنی توحید کی عبادت کی ہے یہ ہے اصلی توحید اور بھائی وہاں لفظیں معنی ہیں عبد ذات نہیں ہے معنی ذات بھی عربی کا لفظ ہے معنی بھی عربی کا لفظ ہے حیرت کی بات ہے جن لوگوں کو ابھی اوپر سے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمانی کرنا آرہا وہ ماشاءاللہ اب بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایلی ویلال کو جواب دینے کے لئے ہمارے بھی اپنی قسمت ہے جنہیں اوپر سے پڑھ کے کتاب اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے خیر عزیزان یہ پوری حدیث میں مختصراً بیان کرتا ہے چلو محصول میں اس حدیث میں کیا فرمایا ہے نہ ذات کی عبادت کرنی ہے نہ اسم کی عبادت کرنی ہے معنی کی ٹھیک ہے جی؟ ذات کی کی تو قافر اسم کی کی تو مشرک اسم اور معنی دونوں کی کی تب بھی مشرک عبادت صرف معنی کی ہے ٹھیک ہے جی؟ ذات کی نہیں ہے حضرت معنی لکھاؤ ہے وہاں بھے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معنی کون ہے؟ معنی توحید کون ہے؟ اللہ مستر ہے؟ معنی کون ہے؟ جناب والا معنی کے لئے خاص سے اب میں حوالہ پیش کرنے لگوں آپ کے پیر بابا جی خمینی صاحب کی کتاب سے کتاب مومنین آپ کے سامنے موجود ہے جی امامت و انسانِ قامل خمینی صاحب کی یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اس میں صفحہ نمبر 67 پہ جہب ہم چلتے ہیں 67 پہ بتاؤں مولا صادق صلی اللہ علیہ کی روایت ہے یہاں پہ جنہوں نے بحوالہ تفسیرِ برحان نقل کی ہے یہ درہ غور کیجئے ہیں یہاں پہ سورہ لکمان کی تفسیر میں مولا جعبرِ جوفی کو فرما رہے ہیں یا جعبرِ اسبادِ توحید و معرفتِ معنی دیکھے جی اسبادِ توحید اور اس کے معنی کی شناف سے مربوط ہے وَأَمَّ الْمَانِ فَنَّحْنُ الْمَعْنِي کیا کہہ رہا ہے امام صادق فَنَّحْنُ الْمَعْنِي اور جہاں تک معنی کی بات ہے ہم ہے معنیِ توحید یہ جناب آپ پتہ چل گئے عبادت کس کی ہے اشارہ کر رہا ہوں جملہ نہیں دوں گا اصولِ شریفِ قافی کی جو آپ نے عبارت پڑھی تھی اسی کے کنٹیکسٹ میں آکے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں معصوم نے کہا معنی کی عبادت توحید ہے اور وہیں معصوم فرما رہے ہیں ہم ہے معنی معنی الدین چشتی علی رحمہ کے اشار سمجھ میں آ رہے ہیں اسم اللہ ذات است حسین بس فرم چونکہ اب غدیر ہے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں مومنین نے جشن بھی منانا ہے اس لیے کہ میں مناظرہ کو مزید طول نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی یہ دی تمہاری خیانت اور میرا علمی جواب بسے مومنین ایک جانے سے پھلے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہا رہا ہوں جس طرح یہ لوگ آپ کے سامنے معصوم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کئی جگہ تو تحریف بھی کر رہے ہیں میں نے جیسے اج واضح کی ہے سند میں مطن میں درائیت میں توسیق میں ہر جگہ انہیں تحریف سے کام لیا ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا اصولی مسئلک کے سارے برادران سے کہ بجائے میری باتوں میں تیش کھانے کے میری باتوں پر غصہ کرنے کے ذرا یہ دیکھ لیا کرو کہ بھائی حق پہ کون ہے اور ویڈیو مکمل دکھا کریں تاکہ اٹلیس یہ تو پتا چلے جھوڑ کون بول رہا ہے پس ان دونوں مولیوں کو کہنا کیا چاہیے جس طرح غدیر تک پہ تو یہ بخواس کر رہے ہیں پھر کہیں کہنا اور یہ کہاں سے آ گیا سر آپ یہاں سے جائیں آپ دوسرے مصلہ کے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں مجھے بات کرنے دن مومنین بسیقلی یہ لوگ اور شیخ و شیطان ٹھیک ہے جی سر آپ بات کر لیں میں چپ ہو جاتا ہوں صوت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں آپ پھر مجھے بولنے دیں میری بات میں دیں ننہ بولیں چپ بولیں تو مومنین ساری مجھے کا پتہ تاری حضرت نے تو شریف لے ہیں میں خیر عید قدیر منایا آپ جا کے پورا احتمام سے اور گھبرانا نہیں ہے یہ جو بھی مولوی آگے فضائل کے لحاظوں کو بکواس کرے گا بس ایک کام کریں اس کمینے رونگ نمبر کا ویڈیو بنا جائیں مجھے بھیج دیں بات ختم ٹھیک ہے جائیں گھردیر منایا میر المومنین سلام و سوالہ کے لئے لیے نام لے جانا بیای او کےUm من نمبر